بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نوال محمد اور تمام تر بیزاری ان کے جملہ دشمنان سے تمام مومنین تمام عزداروں کو تمام محبانِ علی بیت کو السلام علیکم یا علی مدد میں تحیر دل سے شکر گزار ہوں ہمارے دوست افراز جعفری صاحب اور ان کے علی خانہ کا کہ انتہائی معتمی خانوادہ ہے عزدار خانوادہ ہے اور ان کی کاوشیں کسی سے ڈھکے چھپی نہیں ہیں اور ان کا حکم تھا کہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں میں حاضر ہو گیا ذکرہ علی بیت کے سلسلے میں جشنے ابو لفظ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو محیرہ جب گزر چکا ہے اس کی مبارک بات محیر شابان اس وقت جاری ہو ساری ہے اس کی مبارک بات مومنین ایک عجیب کیفیت والی کا بھی عجیب صورتحال ہے پولی دنیا میں اور مختلف رعائے اور مختلف بیانات ہیں مختلف لوگوں کی ہر شخص حضب معارفت حضب عقیدہ اپنی سوچ جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کر رہا ہے اپنا عظیر خیال کر رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ لیکن میرا جہاں تک ماننا ہی ہے کہ بے شک وبا ہی کی صورت لیکن آئیمہ کے اقوال معصومین کے اقوال سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ان کے احادیث کے روشنی میں جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں ناکس الاغل ہوں میں کوئی حالی میں دین نہیں لیکن برحال اچھی بات سوچنا اور اس پہ فکر کرنا بھی عبادت ہے معصومین کا فرمان ہے کہ سوچو تو یہ کہیں نہ کہیں ایک سزا بھی ہے لوگوں کے لئے اہل ایمان اہل تقوی کے لئے آسمائش کا دن ہے اور یہ جو صورتحال ساری ہے یہ آسمائش ہے مومنین کے لئے اور منافقین کے لئے اہل بیعت کے دشمنوں کے لئے ایک کھولی سزا ہے جہاں تک میں سوچ رہا ہوں اور کیسے پتا چلے کہ یہ سزا ہے یا آسمائش ہے تو سرکار امیر کائناس علیہ السلام اللہ علیہ وسلم محمد 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 مولاک کائناس سے کسی نے پوچھا تو مولاک نے جواب دیا کہ اگر مسئیبت میں تم اللہ سے متمسک ہو جاؤ مزید اس کے طریق ہو جاؤ عبادتوں میں مجبور ہو جاؤ تو سمجھ جانا کہ یہ آسمائش ہے اور اللہ سے دور ہو جاؤ تو سنت جانا یہ سزا ہے تو کوئی ناکیچو بھی بات نہیں ہے گلوبل جو سارا سلسلہ ہے جو تاثرات ہیں وہ آپ سب کو معلومی ہیں کون گل گڑا رہا ہے کون معافی مانگ رہا ہے کون دعا کر رہا ہے کون اجتے جا کر رہا ہے کون متمسک ہے آل محمد سے کون دعا ہے کس کے لئے سزا ہے اور کس کے لئے آزمائش ہے یہ سب واضح ہے بس میرا ایک گلہ ہے مطلب یہ آج دل کی بات تھی تو افراز آئے گی اس لیٹ فارم سے میں آپ محمد سے شیئر کروں کہ میں نے جو صورتحال دیکھی اس پورے ماہ میں جو صورتحال ہماری ہے کہ صرف لفظی باتیں ہیں ورنہ مسلمانوں سے ہٹ کر جتنے بھی اقوام عالم ہیں جتنے بھی عقائد رکھنے والے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب گڑ گڑا رہے ہیں اور آن پیج آپ یوٹیوب چینلز پر دیکھ سکتے ہیں یہ واضح ہے مطلب یہ ثبوت ہے کہ وہ گڑا رہے ہیں استغاثہ کر رہے ہیں اپنے عقائد کے مطابق اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن ایک بات سکتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ ایک ملک خداداد ہے جہاں لوگ ابھی بھی غافل ہیں جس کو ان چھٹیوں کو یا اس پروگلمز کو اتنا حاوی نہیں کر رہے ہیں اس طرف سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ عذاب ہے یا کوئی خطا ہے یا ہم خطاکار ہیں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھونا چاہیے آل محمد سے متمسیق ہونا چاہیے اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا چاہیے نادل ہونا چاہیے کون ایسا ہے اس دنیا کے اندر جو گناہ گاہر نہیں جو خطاکار نہیں پاوردگار سے معافی کی طلبگار ہونا چاہیے یہ دور ایسا ہے باتوں پہ تو لیکھ رہے ہیں کہ یہ اور یہ اور سلامت رہے ہیں اور دور رہے ہیں اور سوشل سب اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اپنے اندر کم از کم ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گناہ کی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں اور جو سمدتیار اس طلب چل رہی ہے یہ بہت خطرنا کہ وہ اتنی آسان نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں ایک خادصار ہونے کے ناتے ایک ساندھات ہونے کے ناتے ایک کلمتر کا بتا ہونے کے ناتے کہ جتنا آسان سندھا جا رہا ہے اس چیز کو یہ تنی آسان نہیں ہے اب یہ شسلے شروع ہو رہا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ کوئی اس طرف راغے بھی نہیں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ بس وبا ہے وبا مولا میرے کائنات کا ایک اور فرمان ہے یاد آگیا میں ادیا کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ وبا ستر دن سے زیادہ جاری نہیں رہتی ستر دن جو اس سے اندر ختم ہو جاتی اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا سلسل ہے کیا نہیں ہے اور عقل ہونی چاہیے انسان عقل رکھتا ہے دنیا کے ہر کام کے لئے عقل استعمال کرتا ہے یہاں عقل استعمال نہیں کر رہا ہے بارحل میں کوئی خطیب نہیں کوئی عالم دین نہیں لیکن جو دل کی باتیں تھی ہیں وہ کہہ دی کہ ہم اس طرف نہیں تراغب ہو رہے ہیں عبادات سے دوری اچھی بات نہیں ہے آل محمد سے دوری اچھی بات نہیں ہے روایت یہ صرف جملے کہ اللہ مالک ہے مولا وارس ہے بے شک ہمارا اللہ مالک ہے اور مولا وارس ہے لیکن اللہ اور مولا کے کچھ فرامین ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے کچھ نشان دہی ہیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنا بارحل میں دعا گوں بارگئے امام سمن میں بارگئے آل محمد میں بارگئے امیر کائنات میں کہ مولا ہم تمام مجھ سمیت جتنے بھی مومنین ہیں بالخصوص جو خود کو مومن کہتے ہیں سعزاد کہتے ہیں مولا کا چاہنے والا کہتے ہیں غیر سعزاد بھی ہوں تو آل محمد کا فالوور کہتے ہیں ان سب کی ختموں کو در گزر فرام اور ہمیں اس سزا سے جن کے لئے سزا ہے ان کے لئے جن کے لئے آزمائش ہے اس آزمائش جل سے جل ختم کر تاکہ ہم آل محمد کی عدداری کر سکیں اور بھرپور طریقے سے کر سکیں جیسے کرتے آئے ہیں حق تو عدا نہیں ہو سکتا لیکن وہ سلسلے نہ رکھیں میں آج اس جنشن کا آغاز انشاءاللہ کرتا ہوں طبیعت بالکل میری ٹھیک نہیں تھی کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تو سلسلے ابھی ہیں پاکستان میں تو نزلہ خاصی ہامی رہتا ہے موسم جب بدلتا ہے تو وہ بہت افیکٹ کرتا ہے مجھ کو خاص طور پر تو یہ ہمارے سلسلے چلتے رہتے ہیں دھولانی ہو پریشانی کی بات نہیں تو میں نے اسے افراد سے کہا تھا کہ بھائی میں بس جیوٹی انگر ہوں گا چلدی بس جتنا ہو سکے گا مجھ سے کیونکہ وہ سلسلے شکل ہو جائیں گے تو پھر میں پڑھنے پا ہوں تو کوشش کروں اور کچھ گزار اشاد اور مناکے اور نات آپ کے حدیعہ سامات کروں جتنے بھی دیکھنے والے پڑھنے والے سننے والے سب مل کر آل محمد پہ دور پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد نات ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ آل محمد سے چاہنے والوں سے آل محمد کے فالوورز سے آل محمد سے متمرسق رہنے والوں سے نہ اچھا لکھ سکتا ہے کوئی نات نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ ہی کوئی سن سکتا ہے میں حدیعہ کہتا ہوں نات کے چند اشار آپ سامات فرمائیے حدیث خسیم میں اشارت نے اشارت فرمایا کہ حبیب میں یہ دنیا خلق نہ کرتا فقط تیری محبت میں تو اسی کو مدیدہ رکھتے ہوئے استفادہ کرتے ہواریے سے مدیدہ مدیدہ رکھتے خدا ہے خدیل خدای محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خدیل خدای محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد سر ارش میں راج کی انتہا پہ سر ارش میں راج کی انتہا پہ نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد اور شب قدر قرآن سامت کی صورت شب قدر قرآن سامت کی صورت مکمل ہوئی ہے سلام آئے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد کہ یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے برائے انی ہے برائے محمد انی ہے یہ دنیا برائے محمد اور نگاہِ خدا میں اُٹھنا سکے گا نگاہِ خدا میں اُٹھنا سکے گا جسے بھی نظر سے گرائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد اور جب ہی تو ہے بھوروں کے چہرے درکشاں جب ہی تو ہے بھوروں کے چہرے درکشاں لگاتی ہے وہ خاک کے برائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد مکتے کی عبارت کہ جو بارہ چراغے ہدایت ہے روشن جو بارہ چراغے ہدایت ہے روشن ہے اُن سب نے یاسو زیاء اے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد ہدایت ہے ہدایت ہے پراہ تازلے دون اے محمد جو بھوروں پر سلاحاں اللہ و سلیہ آج ہدایت ہے ہدایت چشم جو ہے وہ آج سکار اے اون فضل سے منصوب ہے ہدایت ہے سکار اے اون فضل کی بارہ جانشہ گھنگیا کرتا ہوں سکار اے اون اونعsein بہت عبار سا رہے ہیں ام البنی کے گھر میں عبار سا رہے ہیں جب ہی تو رونے والے خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ موجزہ بھی دیکھا یہ موجزہ بھی دیکھا آمد پہ تیری مالا رونے پہ ہسنے والے آسو بغا رہے ہیں ام الولی کے دن میں اب آسا رہے ہیں کہ مومن صفات ہم ہیں مومن صفات ہم ہیں ان میں منافقت ہے ہم کھل کھلا رہے ہیں وہ دل ملا رہے ہیں ام الولی کے دن میں اب آسا رہے ہیں کہ حیبت سکاپتی ہیں جو والقما کی موجے کیا کہہ دیا کسی نے اب آسا رہے ہیں ام الولی کے دن میں اب آسا رہے ہیں ام مومن صفات ہم ام الولی کے دن میں اب آسا رہے ہیں سرکار گناہ میں لیکن پر گئی ادیہ دروش ایسا ماتنم آئے گا اچھے ہو گیا کہ سارے حسین اس دم سارے حسین اس دم حیرت زدہ سے کیوں ہے کیا بے نقاب اکبر میدا میں آ رہے ہیں ام الولی کے دن میں اب آسا رہے ہیں می�가 دروش پٹیں محمدل وال محمد اللہ حمان اللہ دنیا علی کی عرش میں مالا علی کا ہے کعب علی کا مالکِ کعب علی کا ہے اور میراجِ مصطفیٰ کی بدولت بتا چلا میراجِ مصطفیٰ کی بدولت بتا چلا رب جسم بولتا ہے وہ لہجہ علی کا ہے دنیا علی کی ملے میں اللہ صحیح اللہ اللہ علی صحابت اللہ علی مversion بند قسمتی ہے صورتِ آلہ آپ سب کے سامنے ہم نہیں جا پائے صحیح بہت افسوس ہے تکلیف ہے جو ناقابل بیان ہے کہ ایسی ایسی جوٹیاں ہیں جو بھی سوگیں لیکن بات بندگی رہی مالک نے چاہا انشاءاللہ اگلے وعث حاضر خدمت ہوں گے مالک کی بارگاہ میں میں ایک دو شیر حضیعہ کر رہا ہوں مرشد کی بارگاہ میں سماعت فرمائیے گا مصطفیٰ کے لادلے کا لادلہ سیمن ہے مصطفیٰ کے لادلے کا لادلہ سیمن ہے مصطفیٰ کے لادلے کا لادلہ سیمن ہے مصطفیٰ کے لادلہ سیمن ہے کہ جعفری شجرے کی غصوت دیکھئے اہل نظر جعفری شجرے کی غصوت دیکھئے اہل نظر ایک سرہ ہے کربلا میں ایک سرہ سیمن ہے ایک سرہ ہے کربلا میں ایک سرہ سیمن ہے تُو اگر مولا آئی 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 ہے کہ میں نہیں خدلال کہتے ہیں غریبوں کے لیے میں نہیں خدلال کہتے ہیں غریبوں کے لیے لطفِ حج اکسِ نجب اور تربلا سے حمل میں ہے لطفِ حج اکسِ نجب اور تربلا سے حمل میں ہے کربلا جانے کا سب کو ازن دلواتا ہے وہ کربلا جانے کا سب کو ازن دلواتا ہے وہ ہر حسینی کا سفیر کربلا سے حمل میں ہے ہر حسینی کا سفیر کربلا سے حمل میں ہے مصطفی کے لادلے کا لادلہ سے حمل میں ہے مل کے سفیر کربلا سے حمل میں ہے حضور بس آخری قطع اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں بطور خاص سماعت رمائیے گا کہ نہ مال و ذر نہ شہرت تو جاگیر چاہیے مجھ کو دعائے مادر شبیر چاہیے نہ مال و ذر نہ شہرت تو جاگیر چاہیے ارے مجھ کو دعائے مادر شبیر چاہیے اور خون بڑھ گیا میرے بیٹے نے جب کہا اور خون بڑھ گیا میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دیں زنجیر چاہیے تمام مومنین کو ملتف سے آخری پرتبہ سلام علیکم یا عالی مدر کیونکہ بس اختتام ہے تبیت بہتر نہیں ہے پھر انشاءاللہ دن دیرہیں تو آپ دور سے ملاقات ہوگی میں افراد جعفری کا تہدیل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے جانبائی لیا مولا ان کے خانوادے کو سلامت رکھیں اور مومنین جہاں جہاں موجود ہیں کیونکہ جانبال کی عزت فرمائے مالک اور ہمیں زمانہ کے ایوان و انسار میں شامل ہونے کے طور پر اتتا فرمائے پھر آخری مرتبہ سلام علیکم یا عالی مدر مطلوب مجھے ام سوال ہٹ نکم ترجم نکم ترجم